آپ کو اہم خبر دیں سنیت اتحاد کانسل کو مخصوص نشستیں ملیں گی یا نہیں سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کی سربراہی میں فول کورٹ نے اس کیس کی سماعت کی ہے تفصیلات کیا ہیں سعید بلوت سے جانیں گے سعید بتائے گا عدالتی کاروائی کے بارے میں بڑی اہم پیچ رفت سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے دیکھنے میں آئی ہے جہاں اب مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے آج سنیت اتحاد کانسل کے وکیل فیصل صدیقی اور کنوال شوزب کے وکیل سلمان اکرم راجہ کی جانب سے اپنے جواب الجواب دلائل مکمل کیے گئے جس کے بعد سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ محفوظ کیا ہے چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مشاورت کے بعد فیصلہ جاری کیا جائے گا جبکہ عدالتی عملے کی جانب سے اب یہ اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ اس کیس کا فیصلہ آج نہیں سنایا جائے گا آج کی جو سمات ہوئی اس میں بریسٹر سلمان اکرم راجہ کی جانب سے یہ نقاط عدالت کے سامنے اٹھائے گئے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے مکمل ریکارڈ عدالت کے سامنے نہیں رکھا گیا بلکہ الیکشن کمیشن نے بدنیتی کا مظاہرہ کیا اور عدالت سے ریکارڈ چھپایا عدالت کو غلط معلومات فراہم کی جس پر جسٹس اتر من اللہ کی جانب سے بھی بڑی اہم ابزرویشنز دی گئیں اس کے علاوہ تنی اتحاد کانسل کے وکیل فیصل صدیقی کی جانب سے بھی عدالت کے سامنے یہ نکتہ اٹھایا گیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے دوہزار اٹھارہ کے جو انتخابات ہوئے تھے اس کے بعد بلوچستان عوامی پارٹی کو خیبر پختونخواہ میں ازاد امید واروں کی شمولیت کے بعد ایک مخصوص نشست علاٹ کی گئی تھی اس کے علاوہ ان کی جانب سے یہ عداد و شبار بھی عدالت کے سامنے رکھے گئے کہ خیبر پختونخواہ کی حد تک اگر دیکھا جائے تو وہاں جو مخصوص نشستیں جاری کی گئی ہیں اس میں جو متناسب نمائندگی کا جو ایک جو آئینی تقاضہ ہے اس کو مد نظر نہیں رکھا گیا متناسب نمائندگی کے تقاضے کو مد نظر نہیں رکھا گیا آپ ڈیٹ کرے تھے ہمیں سعید بلوچ بہت شکریہ آپ کا